بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے کم از کم جناب مل لیجئے ان کے جو مسائل ہیں وہ سن لیجئے اور اگر ہو سکے تو انہیں انصاف دے دیجئے یا داد رسی کر لیجئے اگلے ہی دن وزیراعظم پاکستان عمران خان سانہ سائیوال کی متاثرہ فیملی سے ملے اس کے امیجز میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن شو میں ہم نے جو اپیل کی تھی یہ سنیوں سی ایم بزدار صاحب ایک دفعہ چلے گئے جب میڈیا ہائپ تھی اس واقعے کے حوالے سے اور وہ بے ہوش تھا بچہ اور اس کے بیڈ پر جا کے انہوں نے پھول رکھ دیئے تو میری گزارش یہ ہے پنجاب حکومت سے کہ اس بچے کو پھول نہیں چاہیے سر میں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ابھی تک ایک دفعہ بھی اس فیملی سے نہیں ملے ہیں اور وہ ترس رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب ایک دفعہ مل تو لیں بات تو سن لیں تو میری گزارش یہ ہے کہ سر انہیں پھول نہیں چاہیے انہیں انصاف چاہیے اگلے ہی روز وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سی ایم سیکریٹریٹ میں متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور وہاں پر ان کو تین کروڑ روپے کے کمپنسیشن کے چیکس دی اور اس کے علاوہ یقین دلایا ہے کہ انصاف کو ممکن بنایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جیوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو متاثرہ خاندان کی ڈیمانڈ تھی یہ بی سی ایم بزدار صاحب کو کہا کہ اس کو پورا کیا جائے اس سے زیادہ میں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے اور کوئی بات نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ کیونکہ میں اس کیس میں خود لوئر ہوں تو کیس کے میریٹس کے حوالے سے میں اپنے شو میں بات نہیں کروں گا اچھا دی اب آتے ہیں آگے ایکانومی کی طرف اور ایکانومی کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ہم دسکشن کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں آپ سے تعرف کر رہا ہوں جوکٹر آئیشہ غوث پاشا صاحبہ رینوما پاکستان مسلم ریگ نواز آپ کا بہت شکریہ عزمہ کاردار صاحبہ رینوما پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمن سٹیننگ کمیٹی فور جنڈر مین سٹریمن پنجاب اسیمبلی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پلوشہ خان ہمیں جوائن کریں گی پٹ بیفور آئی ٹیک ڈی اپینین آف مائی آنڈربل گیس میں دکھانا چاہتا ہوں کہ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارہ صاحب نے ایکانومی کے حوالے سے کیا کہا تھا اس سبی ہم بتاؤں سر کہ اتنی زیادہ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں اتنی زیادہ اچھی ہونے والی ہیں اور سپیشلی سٹوار ایکسنج پروپرٹی انڈسٹری خاص طور پر جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پر ڈال کے نکال دیں ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں اچھا کیونکہ بندوں کی شورڈیج ہو جائے گی اتنی نوکریاں آپ کی آنے والے میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی میں ہفتے دس دن دو ہفتے چار ہفتے کی بات کر رہا ہوں یہ تو بہت بڑی خوشکبری دے رہے ہیں یہ آپ کو سبیارا رہا ہوں اچھا پورے میڈیا نے پچھلے میں تین چار پانچ دن میں مختلف ٹیلیویزن پروگرامز میں دیکھا کہ یہ والا کلپ بار بار دکھایا اور بتایا کہ جی فیصل وارڈا صاحب نے اتنی بڑی پریڈکشن کر دیا اور کل کو پانچ ہفتے میں نوکریاں نہیں ملیں گے اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا لیکن ایک اور چیز جو میں نے دیکھا پورے میڈیا نے نظر انداز کر دی ہے وہ وہ طریقہ ایکار تھا جو انہوں نے اسی شو میں حامد میر صاحب کے کہا کہ کس طرح یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ کلپ نہیں چلا اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اوپر میں سوال کروں گا عظمہ کامدار صاحبہ سے کہ کیا جو طریقہ ایک تو ڈیڈ لائن تو دے دی چلیں وہ ریلسٹک ہے انریلسٹک ہے اس کے اوپر تو بات ہو رہی ہے لیکن طریقہ ایکار جو انہوں نے بتایا یہ سنیے حکیر کریم ڈیڈی ہے تیلی ہے چباز ہے یہ سب لوگ بزنسمن ہیں ہم نے ان کے سامنے بزنس سیکھا ہے ان کو آج آپ کہے ابھی فون در گئے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ بھئے آپ کو ٹیکس دیں آپ پس آنی ہوگی کوئی حراسمن نہیں ہوگی یہ بوری ہوگی بوری ہوگی بوری ہوگی عظمہ کارلائر صاحبہ فیصل وارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکیل کریم ڈیڈی ہے تیلی ہے ٹپاز ہے عبیب رفیق اور بھی بہت سارے انہوں نے بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں پاکستان میں جن کے پاس عربوں نہیں کھربوں روپیہ ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں اور اس کے بعد آپ انہیں کہے کہ ٹیکس چمہ کر رہے ہیں تو وہ ٹیکس دیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھے گا کتنی خوشحالی ہو جائیں گی پہلی چیز میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کو اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس دینے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی معیشت بدل جائے گی حالات بدل جائیں گی تو کیا یہ درست ہے کیونکہ یہ لوگ تو پچھلے ستر سال سے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے یا نہیں ہے حرموں خرموں کے مالکہ پروبلم تو ایک عام پاکستانی کا ہے جس کو روٹی نہیں ملتی کپڑا نہیں ملتا مکان نہیں ملتا چھت نہیں ملتی سرکاری سکول میں اس کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی سرکاری ہسپتال میں اس کو وہ صحت کے فسیلٹیز نہیں ملتی تو کیا ان لوگوں کو فسیلٹیٹ کرنے سے جو ایک چھوٹا سا اشرافی ہے ایک پرسنٹ ڈیڑھ پرسنٹ آپ پاکستان کے اٹھانوے فیصد لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں عزمہ کاردہ صاحب یہ جن لوگوں کے نام فیصل وادا نے لیے بڑے جو بزنسمن ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ٹیکس بنے کا کلچر جو ہے وہ انٹڈیوز ہی نہیں کروایا گیا ان کو تو بلکہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے ان کو شیلڈ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے کومن انٹرس تھے کیونکہ جو باقی بادشاہ ہمارے ملک بادشاہ سلامت جو ہمارے ممالک میں حکمران تھے ان کے اپنے بزنس انٹرس بھی تھے تو اس لیے 65% لوگ بلکہ جو اسیملیوں میں تھے انہوں نے کبھی آج تک ایک دھیلا ٹیکس کا نہیں دیا آپ نے وہی بات کی جو میں نے کی آپ نے کہا کہ دو سو خاندان اور یہ وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت اور عام پاکستانی تو نہیں ملا لیکن آپ کے جو وفاقی وزیر ہے فیصل وارڈا صاحب وہ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے تو ایسی بدل سکتی ہے کہ ان لوگوں کو ease of doing business دیں یہ اور زیادہ ٹیکس دیں اور وہ ٹیکس دیں گے اسے پاکستان کے حالات بڑھ جائیں گے آپ کو لگتا ہے اس طرح بدل جائیں گے یہ تو ہر حکومت کر رہی ہے جو فیصل وارڈا کہتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی میں جواب دہی نہیں دے سکتی ہے یعنی کہ آپ disown کر رہی ہیں ان کی statement میں تو دیکھیں پرائیم منسٹر عمران خان کی جو statement ہے میں تو اس کے اوپر جاؤ گیا تو فیصل وارڈا صاحب کی یہ جو statement ہے کہ چار سے پانچ ہفتے میں میں اتنی نوکریوں ہو جائیں گی پاکستان میں بندے کم پڑ جائیں گے اور نوکریوں سے نہ نکالیں اس کو بھی آپ disown کرتی ہیں دیکھیں میں تو پرائیم منسٹر نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کم اس کم ڈیٹ دو سال لگیں گے اکانومی ابھی جو intensive care میں تھی وہ وارڈ میں آگئی ہے اس کو stabilize کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا کیونکہ ہر چیز تو artificial تھی ہر چیز تو تھی وہ ایک bubble میں تھی وہ bubble اب ہو گیا ہے برسٹ جو جن قرضوں پہ ہم لوگ زندہ تھے اور جن سبسٹیز پہ پوری قوم کو فیڈر دے کے انہوں نے سرایا واتھا لوری دے کے تو وہ اب ختم ہو گیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پرائیم منسٹر یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم مفلوج رہے موتاج رہے لوگوں کی کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اس کے رئی تکلیف پرداشت کرنی پڑے گا عائشہ صاحبہ آپ کی طرف میں آرہ ہوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو قوم کو فیڈر دیا ہوا تھا ہم نہیں چاہتے یہ ایسا ہو ہم یہ چاہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ لگا کر یہ آئے تھے تو اب یہ یہ جو پاکستان تحریکی انصاف کی پرفارمنس اور جس طرح سے وزورہ ان کے سٹیٹمنٹس تے رہے اور ابھی عزمہ کاردار صاحبہ جن کا تعلق پاکستان تحریکی انصاف سے اس سٹیٹمنٹ کو انہی کر رہی what do you have to say about it آپ کیا کہیں گی سوڑا دیکھیں ایتشام صاحب جو ہمائے محترم منسٹر فیڈرل منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے i wouldn't even like to comment on it because i think it's a joke اب میں ایک ایک اکانومس پروفیشنل رہی ہوں ایک ہفتہ دس تن میں آپ سبوں کو نوکرییں یعنی اتنی نوکرییں آپ فرما کرنے والے ہیں کہ آپ کے پاس نوکری ڈھونڈنے کے لئے لوگ جو ہیں یعنی نوکری اتنی ہوں گے کہ ڈھونڈنے والا آپ کو کوئی نہیں مل پائے گا ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا لیبر فورس اور کتنا میں ہے آپ کو صرف پنجاب itself میں ایک ملین ایڈیشنل ورک فورس کو امپلوئی کرنا ہے اگر آپ کو یہی لیول آف ان امپلوئیمنٹ رکھنا ہے تو آپ کو میرا خیال سے اس گورنمنٹ کی مچوریٹی یہ ہے کہ ان کو بالکل آئی ڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح آگئے ہیں کس جگہ میں پھز گئے ہیں یا ان کے پاس کیا چیلنجز ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ کہنا was unfortunate اور یہ تو بالکل مچور سی بات ہے چھوڑ دیں اس کو رہی بات یہ کہ آپ آگے کیا کریں اور حال کیا ہے کانومی کا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ انترنیشنل فرمز آپ دیکھ لیجے آپ ایم اف دیکھیں آپ ورل بینک دیکھیں آپ ایشن ڈیویلپنٹ بینک دیکھیں وہ جو پیچر پینٹ کر رہے ہیں اس وقت اکانومی کے وہ تو کہہ رہا ہے ڈھائی فیصد سے اکانومی بڑھے گی آپ نے شروع میں ہم اکانومی چھوڑ کے گئے 5.8% گروہ ریٹ پہ ہم آپ انفلیشن ریٹ ہم ساڑھے 3% چھوڑ کے گئے ہم بیسکلی امپلوئیمنٹ پوورٹی یہ سب انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے تھے سی پیک اتنا بردست انویسمنٹ ہو رہی تھی امپلوئیمنٹس بڑھ رہی تھی غربت کم ہو رہی تھی اب ہم نے آنکہ پچھلے ساتھ مہینے میں کیا دیکھا وہ سارے ٹرینڈ رباس ہو گئے دیکھیں پوینٹ ہے کہ چالنجز تو تھے ہم یہ بھی کہہ رہی ہیں کبھی بھی کہہ رہی نہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی سے پولوشے خان ہمارے ساتھ ہوں گی ان کا بھی کومنٹ لیں گے اس صورتحال کے اوپر فیصل وادہ صاحب کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اور جو طریقہ کارونہ نے بتایا اس کے حوالے سے جبکہ جیسا کہ آئیشہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ اور کہانی سوارے آفٹر دو بری بات ہو رہی تھی فیصل وادہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اور میں یہ کہہ رہا تھا جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے علامنگ ہیں مثال کے طور پر سٹاک ایکسچینج جو ہے پاکستان کی وہ شدید مندی کا شکار ہے پیٹرول ڈیزل بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں شائع خورت نوش روٹی آٹا گھی دال چاول ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مشتاق گنی صاحب جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمائے ان کا ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا میں آپ کو بلکہ وہ سنوا بھی دیتا ہوں ہم نے حکومت میں پی ٹی آئے کا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان لیکن حکومت میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس نعرے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور اب ہے دو نہیں ایک روٹی کیا کہہ رہے ہیں مشتاق گنی صاحب یہ سنی حکومت اور دانشمندی سے ہمیں چلنا پڑے گا دو روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اختفاء کرنا پڑے گا بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جل کہ دو کے بجائے آپ ڈھائی روٹیاں کھا سکیں بڑی انہوں نے ریایت کی ہے دو سے ڈھائی کر دی روٹیاں میں کہتا ہوں کہ دو سے ڈھائی روٹیاں کر دی انہوں نے تو امید بھی دینی تھی تو چلو ذرا تین چار سو کر لیتے روٹیاں لیکن برحال پلوشہ خان صاحبہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ فیصل وارہ صاحب ایک بات کر رہے ہیں مشتاق گنی صاحب دوسری بات کریں عزمان کاردار صاحبہ یہاں پر ہمارے ساتھ لائے سوڈیوز میں موجود ہیں انہوں نے بھی اتفاق نہیں کیا فیصل وارہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سے تو بطور اپوزیشن آپ اس کو کیسے دیکھیں اس قسم کی سٹیٹمنٹ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ چھنایا ہے یہ ابھی دو دھائی روٹیوں والی اس کے علاوہ جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ پورت کر رہے ہیں چکن کھا لو کوئی کہتے ہیں کہ وہ وزیر صحت پنجاب کے دن دوائیاں ہم چھو دیں مطلب یہ یہ نہ صرف بے حصی ہے بے حصی تو ایک چیز ہے کہ حکمران کو بھی بے حص ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو مداب ہڑایا جا رہے ہیں تو یہ بے حصی آپ کے انواری حکومت میں بھی رہی ہے پلوشے خان صاحبہ اگر میں جسارت کروں یہ سوال پوچھنے کی جی سوری آپ تبارہ میں نے کہا کہ یہ بے حصی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ٹانک میں یہ ہوا اور باقی جگہوں پر یہ ہوا کیونکہ اگر میں جسارت کروں یہ سوال پوچھنے کی آپ سے کہ جو آپ کے ادوار حکومت ہے چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پھر آپ کا ہو وہاں پہ بھی تب خبریں ہم سنتے تھے کہ ماں نے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا لی کیونکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی ستر ہزار روپے میں لوگ اپنا گردے بیچ رہے تھے گھر کا چولہ جلانے کے لیے تو یہ بے حسی آپ کے دور میں رہی آپ ایڈمیٹ کریں گی دیکھئے بے حس ہونے کا جو ہے نا کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یعنی ایک ایسی مطلب دودھ اور شہر کی نہریں اس ملک میں کسی حکومت میں نہیں بہی اور جتنی ہماری پاپیلیشن ہے شاید بے بھی نہیں سکتی لیکن نہ ہم نے ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کیے نہ ہم نے ایسے جھوٹے خواب اور فریب جو انہوں نے کنٹینر پر بیچے وہ کیے نہ ہم نے ایمنیسٹی سکیموں کو چھوڑ اور ڈاکوں کی پناہ گاہے کہاں اور نہ ہم نے خیرات اور زکاة کے پیسے اور کینسر کے مریضوں پر پیسوں پر ڈاکہ مار کے باہر جائدادے بنائیں اور پھر منی لانڈرنگ پر لمبے لمبے بھاشن دیئے یہ تمام چیزیں یعنی کہ انہوں نے جو لوگوں کو امید دکھائی ہے انہوں نے جو لوگوں کو امید دکھائی ہے آپ نے وہ امید بھی نہیں دی لوگوں کو انہوں نے تو امید دکھانے کے بعد بعد میں دعوی جھوٹے ہو رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے آپ دو روٹی کھانے تیسرا کہہ رہا ہے آپ کیکن کھانے وزیر ریلوے صاحب فرما رہے ہیں اور لوزانہ کے حساب سے ریلوے کا حال ہے کوئی ترین وقت پر نہیں پہنچتی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قسم کا بھانمتی کا کمبہ ہے فیصل وارڈا صاحب نے کیا بات کیا یعنی کہ آپ ایک بارسٹر آپ نے پتائیے اس بات پر حفظہ نہ جائے تو کیا کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ مزاق بنانے والی بات ہے عزمہ کارگار صاحبہ عزمہ کارگار صاحبہ would you like to respond پلوشہ خان صاحبہ نے جو کہا ہے جی ایتشام پہلے تو مجھے پلوشہ کی اس بات سے بہت افسوس ہوا جو انہوں نے ایک خیراتی ہسپتال جو چوکت خانم ہے جس میں ستر فیصد غربہ کا علاج ہوتا ہے اس کے اوپر کیچر اچھالا بڑے افسوس کی بات ہے کم از کم میں یہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو دو سٹیٹس کو پارٹیز تھی پیپلز پارٹی اور نون ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی تھرڈ فورس بھی اُبھر کے آ سکتی ہے پاکستان میں تھرڈ فورس اس لئے اُبھر کے آئی کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اگر انہوں کوئی اچھا کیا ہوتا عوام کے لیے تو آج عمران خان کا تو وجود ہی نہ ہوتا ہمیں جو یہ سٹیٹسٹکس کوڈ کر رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ UNDP کا جو سٹیٹسٹک ہے human resource development کا وہاں پہ 190 کنٹریز میں سے ہمارا 150 ہے نمبر پہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیوں انہوں نے کیوں ہم نے کیوں انہیرٹ کیا ساٹھ کیسد آبادی گربت کی لکیر سے نیچے ہم نے کیوں انہیرٹ کیے تیس ہزار عرب ککرزے ہم نے کیوں انہیرٹ کیا پینتیس جو عرب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہم نے کیوں انہیرٹ کیا بارہ سو کا جو یہ گردشی کرتا ہے پیز اگر ہمیں کوئی یہ گرین کلین کوئی بڑے جنا پروسکرس پاکستان ہمیں یہ دیکھتے تو پھر پھر تو ہمیں پروبلم ہی کوئی نہیں تھی ہم اس کو اور آگے لے کے چلتے اور میں آئیشہ صاحبہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پیز حفیث پاشا بڑے کانومس مانے جاتے ہیں ان کی پیز آخری کتاب پڑھ لے اس کا جو دسوہ اور گیاروہ چپٹر ہے اس میں کلیرلی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس حاف دار نے بیورو آب سٹیکٹیسٹک کے ساتھ مل کے پورے فج کیے ہوئے تھے ان کے جو فگرز اور فیکٹس اور فگرز انہوں نے جو گروت کے دیئے ہوئے تھے یہ سارے انہوں نے غلط دیئے ہوئے تھے انہوں نے آٹیفیشلی ڈالر کو مینٹین کیا تقریباً سات سے آٹھ ارب ڈالر انہوں نے آٹیفیشلی رکھا کرزے لے لے کے اب آپ ہمارا یہ حال ہے 6 ارب رپے ہم ڈیلی صوت دیتے ہیں اور ان طنزوں پر ارٹیفیشلی بھی اگر مینٹین کیا تو جو ایکونمی تھی وہ کم از کم یہ حالت نہیں تھی جو ابھی ڈالر جس لیول پر چلا گیا ہے تو اگر آٹیفیشل مینٹیننس اگر کی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے مہنگائی کو روکا ہے نا تو اس پر آپ کو کیا اتراز ہے اچھا آپ یہ دیکھے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو مرتاج کر دیا یہ جو عزیفیشل ببل ہے تو وہ اس کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو جس کرنا پڑے گا یعنی کہ وہ آرٹی سوشل مینچننس آپ نہیں کر سکتے دیکھیں سب سے پہلا قدم ہم نے کیا اٹھایا تھا ہم نے جو امپورٹ بل تھا اس میں ہم نے 200% یہ ایکسٹر لکشری آئٹنز ہیں فورن چیزیں ہیں چاپویٹس ہیں سمارٹ فونز ان پر ہم نے بے تہاشا ٹیکسیشن لگائی ہمارا اس وقت صرف مارچ میں 27% جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہوا اس کی وجہ سے اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیشٹ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیشٹ جو ہے وہ بھی 22% ہمارا کم ہوا ہے یہ صرف مجھے بتاتے چلے نا چلے یہ میں پلوشہ کار شاہبہ سے بھی پوچھتا ہوں آئیشہ شاہبہ سے بھی دونوں سے پوچھتا ہوں 2013 میں کرنٹ اکاؤنٹ دیفیشٹ ہمارا جو تھا وہ صرف ڈھائی ارب ڈالر تھا اور 2018 میں کیا چھوڑ کے گئے ہیں انیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ تو مجھے یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا اپنے دوارے اچھا اچھا بفور ای کام ٹیو آئیشہ صاحبہ میں ایک کومنٹ لے لوں پلوشہ صاحبہ سے پلوشہ صاحبہ یہ عزمہ کاردار صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ جو بیگج ان کو ملے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے ملے ہیں آپ کی حکومت رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے ایک تو اس کا جواب دے دیجئے دوسرا میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود پروگرام کیا تھا دو تین دن پہلے یہ جو عدویات کی قیمتوں میں اضاف ہوا خاص طور پر لائف سیونگ ڈرگز کے حوالے سے اور وزیر آزم پاکستان دس تاریخ کو دس اپریل کو جب لاہور کے دورے پر تھے تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ بہتر گھنٹوں کے اندر عدویات کی قیمت واپس جانی چاہیے تو اس طرح کی جو سٹیپ سمران خان خود ذاتی طور پر لے رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں گی مجھے نہیں پتا بہتر گھنٹوں میں کسی کی قیمت اوپر جاتی ہے پچھے دس سنو میں چھے کھر اب لوگوں کے دوب میں سٹاکٹ سین میں لیکن میں ان تمام باتوں کے ان تمام چیزوں کے جواب میں ایک ہی میرا جواب ہے کہ کیا جب یہ آ رہی تھے حکومت میں آنے کے فائش من تھے دن اور رات اور ایک سو ساک دن کے بعد نہیں کتنے دن کنٹینر پر یہاں سامنے کھڑے رہے تھے اور پانچ سال یہ روزانہ پریس کانسیس کر کے بتاتے تھے کہ حکومت چوروں کی ہے اتنا خسارہ ہے یہ حالات ہیں اتنے ٹیکسز ہیں تو کیا انہیں اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ اگر حکومت انہیں مل جاتی ہے تو یہ کوئی جنت کے باغوں پر کیا حکومت کرنے آ رہے تھے انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ جس حکومت کو یہ پانے کے خواہش مند اور اس میں دن رات انہیں نین نہیں آتی اس ملک کے کیا حالات ہیں کیا یہ کہہ دینا ٹھیک ہے کہ ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کیا کسی کی خواہش کیے ویتے ہیں ہم کھیلنے کو چاند ماند رہے ہیں اور ہمارے پاس کپیسی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سیدھی گاڑی چلا سکیں یہ کس قسم کا آرگیومنٹ ہے ہم جو بھی کر کے گئے یا پچھلی حکومت نے جو کی کر کے گئیں آپ کو علم نہیں تھا آپ اس وقت آنکھیں بند کر کے صرف خواب دیکھ رہے تھے سوہانے پرائیم منسٹر ہاں اس میں گھسنے کے یہ کس قسم کا آرگیومنٹ ہے اس وقت اس وقت شام آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے یہ چور وہ چور جو آپ کے دوارے حکومت تھے ان میں بھی یہی حالات تھے اور اب اگر پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت آئی ہے تو آٹھ مہینے یا نو مہینے کی یہ جو حکومت ہے کیا اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ستر سالوں کا جو بگاڑ ہے اس کو آٹھ نو مہینے میں ٹھیک کر دے یہ سوال رکھیں گے کیسے سامنے آپ کے پتہ رہے گے ویلکم بیک بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی موجودہ معاشی حالت ہے معاشی حالت جو ہے اس کے حوالے سے کہ کتنی بدحال ہے آئیشہ صاحبہ آپ کی طرف آروں مجھے بتائی گا کہ یہ جو بگاڑ ہے معیشت کا یہ کوئی ایک دن میں تو ہوا نہیں ہے یہ ستر سال کا بگاڑ ہے اور ستر سال سے پاکستان نے یہی مسائل دیکھے اور ستر سال سے ہماری ایکانومی جو ہے وہ بڑے مشکل وقت سے گزری ہے تو کیا آپ لوگ ایکسپیک کرتے ہیں اب اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ستر سال بعد آئی گئی ہے تو سات مہینے بعد آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ بھی نہیں ٹھیک کیا وہ بھی نہیں ٹھیک کیا جبکہ ایک بہت بڑا بیگیج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کو ملا ہے تو یہ ستر سال کا بیگیج ٹھیک کرنے کے لئے کمسکم آپ انہیں ایک ٹنیور دینے کے لئے تیار ہے دیکھئے آپ بالکل چکہ رہے ہیں کہ یہ ایک دو سال یا ایک اور گفننٹ کی ٹنیور کی بات نہیں ہے جو ہمارے ایک نامک پرابلم کا بیسیز ہے وہ سٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ ہمیں لانگ ٹرم لینا ہوگی اور اسی لئے آپوزیشن لیڈر نے پہلے ہی اپنی سپیچ پہ ہی کہہ دیا تھا آئی میل بیٹھ کے چارٹر آف دی اکانومی بناتے ہیں یہ لانگ ٹرم سٹرکچرل پرابلمز جو ہیں اس کو بانس ان فر آل سب بیٹھ کے متحد ہو کر اس کے لئے طریقے کا ریزولف کرنے کے لئے طریقے کار لگاتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ابھی میری یہ ساتھی بیٹھ میں ہی ہیں انہوں نے جو اکانومی کے بارے میں کوٹ کیا انہوں نے کہا حفیظ پاشا کی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے کہ پچھلے نمبرز کوٹڈے ہیں انہوں نے شاید پوری کتاب پڑھی نہیں ہے حفیظ پاشا کی میں بہت زیادہ فیملیر ہوں اس کتاب سے دو وجوہات ہیں ایک تو میں اکانومیسٹ ہوں دوسرا وہ میرے گھر کے تعلقات بھی ہیں ان سے انہوں نے یہ بھی لکھا اسی کتاب میں کہ پچھلے سات مہینے میں کوئی چھے لاکھ جابز چلی گئی ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا اسی کتاب میں کہ پچھلے سات مہینے میں کوئی چار ملین لوگ ایڈیشنلی پور ہو گئے ہیں جو ستر ملین لوگ پاورٹی لائن کے نیچے تھے وہ اب بڑھ کے تقریباً سیونٹی فو ملین ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ نے کیا کیا اس کے بارے میں تو وہ بھی تو زیادہ کوٹ کری ہے جب آپ پڑھا ہی رہے ہیں تو بے شک پڑھئے ان سب چیزوں کو دیکھیں اور میں آپ کو ایک بار بات کہتی ہوں انتشامیہ مشتاق حانی صاحب تو سچ بول گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ سچ بول گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو دو روٹی کھاتا تھا وہ اب ایک آدھ کھانے کو پیجار ہو جائے کیوں کیونکہ ان کی سٹرائیجی ہے میں اس کے جواب لیتا ہوں اس مکاردار صاحب میں آپ کو ایک باتا ہوں میں اسٹرائیجی ان کی کیا ہے وہ ویلتھ جینریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویلتھ سے میں دیتا ہوں اس کا جواب لیکن آپ ہی سے ایک اور سوال ہے میرا فلحال آپ ہی سے ایک اور سوال ہے کیونکہ میں ایک سوٹ دکھارا چاہتا ہوں جس بنیاد پہ جس بنیاد پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹیز وقت تحریکی انصاف کے اوپر تنقید کر رہی ہیں وہ اس حد تک تو جائز ہے کہ جتنے برے حالات آپ دونوں پارٹیز نے ان کو دیئے تھے فلحال اس سے بھی زیادہ برے ہو رہے ہیں بجائے اس کے بہتر ہوتے چلیں وہ ان کی ایک کمیٹمنٹ سی جس میں پورے نہیں اترے ان کو سنبھال لیتے فلحال نہیں سنبھال سکے اس سے زیادہ برے فلحال معاشیہ والے سے ہو رہے ہیں یہ میں ان سے پوچھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں زرداری صاحب نے ریسنٹلی جو کہا ہے مولانا فصل الرحمن ان کے پاس گئے ہیں اور ان کا کیا سٹیٹمنٹ ہے عزرہ سکیل یہ ہمارے پر لازم ہے کہ ہم ان کے ان کے خلاف آواز بلند کریں ان کے خلاف پوزیشن لیں سٹانس لیں اور آنے والی جنریشنز ورنہ ہمیں ماف نہیں کریں گے کپتان کو گھر جانا پڑے گا اب عاصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں کپتان کو گھر بھیجنے کے لیے لیکن یہی عاصف علی زرداری صاحب کچھ دیر پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پروسیڈنگز چل رہی تھی اعتصاب عدالت میں کیا کہتے تھے یہ بھی سنیتے ہیں اب اس کو نکالنا پڑے گا گھرنا پڑے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے قومی چور ہے یہ عوام کا چور ہے آپ کا جو سوال تھا عائشہ صاحبہ میں عظمہ کاردار صاحبہ کی طرف جاؤں گا لیکن یہ جو میں نے آپ کو دو کونٹرڈیکٹری سٹیٹمنٹ سنائے ہیں کیا آپ لوگوں کو واقعی عوام کا درد ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں کٹھے ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو گھر بیجنے کی کوشش کر نہیں یا پھر یہ وجہ ہے یہ کیونکہ دونوں کی گردب اعتصاب کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے نیب دونوں کے پیچھے ہے میاں صاحب کو کننکشن ہو چکی ہے آسف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے یہ وجہ آپ دونوں کے قریب آنے دیکھیں اعتشام آپ کو یہ سپیچ یاد دلاوں جب پرائیم منسٹر صاحب کی الیکشن ہوئی تھی اسیمبلی میں تو آپوزیشن لیڈرز نے کیا کہا تھا مجھے یاد ہے جو لیڈر آف دی آپوزیشن ان کا سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا آئیں مل بیٹھیں چارٹر آف دی ایکانوی بھنائیں اور آگے بڑھیں مجھے یہ بھی یاد ہے بلاول بھٹو نے کڑے ہو کے کہا کہ آپ آگے بڑھیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اس طرح تو ہماری شروعات ہوئی ہمارے پاس کوئی یہ اس وقت انٹینشن کسی کے پاس نہیں تھا کسی پارٹی کی کسی آپوزیشن کا کہ ہم کسی حکومت کو گرائیں ہم تو وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ آگے بڑھیں تو آپ گرانا چاہتے ہیں لیکن ہوا کیا ہے اب پچھلے سات آٹھ مہینے میں ہم نے کہاں کہاں دیبیکل دیکھا ہم نے آپ کا دیبیکل دیکھا ایکانوی پہ اب پائنٹ یہ ہے کہ جب لوگوں کو روزی روٹی مشکل ہو جائے گی تو ہم ات کا منڈیٹ لے کر آئیں اب آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں نہیں میری بات سنی لوگوں کو جب روزی روٹی مشکل ہو جائے گی ہم نے ایک مینڈیٹ لے کر آئے ہم جواب دے ہیں ہم ان سے کیا کہیں گے ہم حکومت بچانے کے لیے ان کو ٹائم دے کے لیے کہ وہ سیکھے حکومت میں تھے اسے زیادہ جواب دے تھے تو آپ کو حکومت میں تھے تو آپ کو حکومت میں تھی اب آپ کو حکومت کا درد ہے کہ آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کی حکومت تھی تب کیوں نہیں پرفارم کیا that is my question دیکھیں پوائنٹ ہے کہ اب یہ دیکھیں سبجیکٹیو ہو گیا پرفارم نہیں کیا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اسے کرپلنگ اکانومی کو لوڈ شیڈنگ سے بچایا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم دہشتگرد دیکلیٹ سے ہم نے دہشتگردی سے اس بلک کو بچایا ہم آپ کو یہ بتائیں گے ہم آپ نے کیا وہ رینجلز نے یا آپریشن ضربے عزب یا رد الفساد کی وجہ سے نہیں ہوا وہ آپ کی وجہ سے یہ سب سٹیکھولڈر ساتھ تھے ایسا تو نہیں تھا جو سب سٹیکھولڈر ساتھ تھے جو سب سٹیکھولڈر جو سب سٹیکھولڈر اور جو سٹیکھولڈر جو سٹیکھولڈر جو سٹیکھولڈر ایسا تو ہم آپ کی دونوں گیس سے صرف ہمدردی کا اظہار کر ستی ہوں پلوشا تو بہت فرسٹریٹی ہے سمجھاتی ہے ایک نیشنل پاری تھی ان کی سمٹ کے صرف سندھ میں اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کے احل تا احل نا احل ہو گئے ہیں پھر تس سال کی سزا پھر ساتھ سارے جیلوں کی ہوا کھا رہے ہیں اب زرداری صاحب کو کون پوچھے نکالنا چاہتے ہیں اب تو ان کے جیل جانے کا اس لئے ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ ان کے خلاف ٹوئنٹی نائن نائب ریفلسز آ رہے ہیں فورٹی فائیو ان کے فیک اکاؤنٹس لیکن ان کے جیل جانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے غریب آدمی کے مسئلے حال ہو جائیں گے میں یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ زرداری صاحب کی ایک سے بڑھ کے ستارہ شگر ملیں ہو گئیں ٹھیک ہے ان دونوں کے نوار شریف کے بائیس ملکوں میں پروپرٹیز ہیں زرداری کی تئیس ملکوں میں پروپرٹیز ہیں تو بچارہ غریب دو وقت کی روٹی کیوں نہیں کھا سکتا ہے اس ملک میں تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیتے کوئی ایک آدم موکری دے دیتے اپنی کسی شگر مل میں تو یہ تو انہوں نے گوارہ کیا نہیں تو آپ دیں گے جو دیکھیں ہم نے تو پرائیم منسٹر عمران خان نے اپنی ذات سے شروع کیا تیس کروڑ روپے انہوں نے اپنی ذاتی خرچے سے کم کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیشہ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمیں ایک ہزار سے زیادہ کا خسارہ دیکھے گئے صرف پنجاب میں ستر عرب کے تو بلز ہم ان کے پیے کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم لوگوں نے نانڈیویلیپمنٹ ایکسپینیشن بچا کے پنجاب میں وان فورٹی ایٹ ارب ہم نے بچایا ہے صرف پنجاب میں آٹھ مہینوں میں تو یہ بیل ٹائٹننگ جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس قوم پرائیم منسٹر نے اس قوم پر کھڑا کر رہا ہے اب ہم نے سادگی اور فائٹ شوالی کے بات کی آپ نے کہا کہ پرائیم منسٹر صاحب نے زادی طور پر خرچہ کام کیا آپ نے گھڑیاں آکشن کی اس کے بعد جب ساودی کران پرنس آئے تھے اس کے بعد آپ کو گھڑیاں قرائے پر لینے پڑی اور لینڈ کروزرز لینے پڑی اور ان کا بہت زیادہ قرائے پر لینے پڑی ان کی بہت عالی گھڑیاں اعتشام بہت ساری گھڑیاں تو وہ خود لے کے آئے کے ساتھ کیونکہ ان کا وہ سٹائل ہے لیکن اس کے باوجود باوجود جو خرچہ پاکستان حکومت کا ہوا ہے وہ گھڑیاں لینے پڑی اسے قرائے پر ہی نا یہ تو نہیں کہ خرید کے بعد خرید کے بعد پر کھڑی کیوں ازمہ کاردار صاحبہ کتنا کرایا دیا ایک میمان تھا دو دن کے لیے اگر لینی تو وہ میں یہی جانا ہے چاہوں کہ دو دن کے لیے ایشہ صاحبہ ایشہ صاحبہ ایشہ صاحبہ ایشہ صاحبہ کارنٹ ایکسپینڈیچر جو پچھلے سال میں نیشل گومنٹ یعنی غیرترقیاتی ایکسپینڈیچر اکھراجات اوستیریٹی کی بات ہو رہی ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے 20% گروت ہے کارنٹ ایکسپینڈیچر کی نیشنل لیویل پر ایک میری بات سوئے کہاں سے پتا چلا آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں منسٹری آف فینائنس کیا آپ ویب سائٹ کھولیے میں آپ کو بتاتی ہوں میرے فگرز نہیں ہے بات آپ اس تکلیس ہے سات سو عرب خسارے سے یہ فیڈرل حکومت آپ کی چل رہی ہے کیونکہ آپ کا total tax collection total tax collection 4 trillion 4 trillion 2 trillion 5 trillion 5 trillion 5 trillion 5 trillion 0 0 4 trillion نیشنل جو آپ مینیشٹی اور فینائنس کی گروہنٹ کی نمبر ہی ہیں میرے نمبر نہیں میں سل جنرے ریٹر نہیں دیتی آپ اس کو تھوکر دیکھے دیکھے پچھلے سال کے مقابلے میں اس دفعہ اس دفعہ کارنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ ہے کارنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ ہے آپ بتائیے ہیں ہمیں تلیہے بتائیے ہیں یہ آپ کارنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ کی بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں اور کارنٹ وفاقی سطح ہے اور یہ کب سے کب تک کے انسفر کی بات کری ہے آئسہ نے آپ کے کہے کہ 148 ہم نے بچا ہے میں ساتھ میں نے کہا کہنا کہ کب سے کب تک کے انسفر کی خرچے کی بات ہے یہ ہنگی گورنمنٹ ہے پچھلے ساتھ میں یہ اس فسکلی ہے آپ نے اسے ذمینی کوڈر ہے تو دکھائیں کہ میرے کا میں یہ جانتا ہے وہ کہیں کہ حکومت ساتھ سو ارب خسارے میں اس وقت چل رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک تقامی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ نے بات کیا آئسہ صاحب اب اس کے لئے آپ کے حکومت حکومت سے زیادہ ہے اور اس سے زیادہ کے حکومت سے زیادہ ہے آپ سے زیادہ خرچ ہیں اور یہ نمبر آپ کو مرزی کہیں آپ کو ایک نظر کو کمیورا لکھو اس شنیز ہے آپ کو بتا ہوتا ہے آپ کو جائیں جانے جاتے جانے جاؤں جائیں مجھے اس وقت یا آپ کو غلط کہیں شیعرات آپ کو بتا ہے یہ فقیرات اور فقیرات ہے یہ بہترینی دیویر ہے دونوں خواتین کے درمیان اس کے اوپر ہم اپنے باقاعدہ ریسرچ رکھیں گے منسٹری افنانس کے ساتھی اور ازمہ کاردار صاحبہ آپ کو اور ایشا صاحبہ آپ کو اور ایشا صاحبہ آپ کو دونوں کو میں دوبارہ انوائیٹ کروں گا اسی 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 ساتھی 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 رکھیں گے سادگی کفائید شاری کے حوالے وی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے کیا خرچہ واقعی زیادہ یا کام ہے اور یقینی طور پر آپ دونوں میں سے ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے اور جو غلط ہے وہ پھر اپنی غلطی مانے گا میرے پاس میں بالکل یہ نیکٹ شو میں بات کریں گے ٹائم ختم ہوگئے وقت ختم ہوگیا ہے بات ای اپریشیئٹ آل دی گیس تینکیو ویری مچ فور کامنگ انشاءاللہ کالا آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ